الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خیر القلق محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین محترم حضرات اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے اسے ہم مانتے ہیں بھلے وہ ہمارے عقل میں ناتی ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے بطور وحی ان کے اوپر نادل ہوتا ہے آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایسی مار ماری یعنی پنچ لگایا جو بھی لگایا کہ اس کی آنکھ پھڑ گئی تو یہ حدیث جب بیان ہوتی ہے تو سننے والے الگ الگ ناحیسے سے سنتے ہیں کچھ مقتدیا نے کہا کہ یہ حدیث بالکل منکر ہے غلط ہے غائف ہے حالانکہ یہ حدیث اور مسلم کی حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس حدیث کو صحیح مسلم کی حدیث جس میں کہا گیا کہ اس حدیث کو آپ کیسے لیں تو سب سے پہلے جان نکالنے والا جو فرشتہ ہے عام طور سے لوگ کہتے ہیں اس کا نام عزازیل ہے یہ غلط ہے اس طرح کا نام عزازیل کہیں قرآن میں یا حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے اسے ملک الموت کا نام دیا گیا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت اس کو بیسے ہی ہم جانیں گے اور اس حدیث میں جہاں بہت سارے باتیں ہیں کہا عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ملک الموت جان نکالنے کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہم لوگ کئی مرتبہ پڑ چکے ہیں کہ انبیاء کو جان نکالنے سے پہلے تخئیر یعنی آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کو ابھی دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس چلنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے چوائز دیا تو اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو پسند کیا تو صحابہ میں سے کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں بات آئی ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کسی آدمی کا ذکر کیا اب یہ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو بالرفیق الاعلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے جائے تو یہاں کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا فَقَالَ لَهُ أَجِبُ رَبَّكُ کہا کہ چلیے ہم آپ کی جان نکالتے ہیں آپ کے جانے کا وقت آگیا ہے قَالَ فَلَطَمَ مُوسیٰ علیہ السلام عَيْنَ مَلِكَ الْمَوْتِ فَفَقَحَ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنکھ پر ایک تماشا مارا اور اس کے آنکھ پھڑ گئی اب ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ فرشتوں کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ قومِ لُوچ کی بستیوں کو فرشتوں نے ایسے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے اور اس قوم کے جانوروں کے کتوں کے بھوکنے کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا پھر اس کو وہاں سے نیچے دے مارا فرشتوں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مارا کیسے اس کی آنکھ کیسے پھوڑی تو اسی لئے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے ہاں یہ حدیث غلط ہے ہم مانتے نہیں حالانکہ صحیح حدیث ہے آپ کو ماننا پڑے گا چونکہ فرشتہ انسانی حیعت میں انسانی جسامت میں آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ یہ فرشتہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تماشا مارا اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے فرشتہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی حالت میں آئے تو گائے کا بچہ تلا ہوا لے کر آگئے اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے تو گائے کا وہ فرائی کر کے نہیں لاتے تھے اور لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے جب انسانی اس میں آئے تو لوت علیہ السلام در گئے پریشان ہو گئے یہ قوم کے حالت ایسی ہے یہ خوبصورت لوگ کیسے میرے پاس آئیں تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی حالت میں آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی بھی آئے گا آپ کے پاس کوئی آئے گا ہم آپ کو مارنے آئے ہیں ہم آپ کی جان لینے کے لئے ہیں تو آپ کیا بولیں گے لے لیجیے ہم حاضر ہیں بولیں گے آپ بھی اپنا دفاع کریں گے ماریں گے وہی کام موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تو کہتے ہیں فَقْفَلَطَمَ مُوسیٰ علیہ السلام عَيْنَ مَلِكَ الْمَوْتِ فَفَقْعَهَا قَال فَرَجْعَ الْمَلَكِ الَّلَّهِ تَعَالَى فَرِشْتَہَ اللَّهِ تَعَالَىٰ کے پاس واپس گیا فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتِ اے اللہ تُو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے اس نے مجھے مار دیا میری آنکھ پھوڑ دی وہ مرنا نہیں چاہتا ایسے بندے کے پاس آپ نے بھیج دیا وَقَدْ فَقَعَعَيْنِ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی تو آپ کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ کو جو نئے معلوم تھا فرشتہ بولا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مرنا نہیں چاہتی اس لئے یہ حدیث غلط ہے اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے مسائب بیماریاں تکلیفیں اللہ سننا چاہتے ہیں ویسے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کونسی پریشانی میں ہیں تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کہا کہ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے آنکھ کو اچھا کر دیا اللہ نے اس کے آنکھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے آنکھ اللہ نے دے دی وقال جیسے لوگوں نے کہا کہ نیک آدمی تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے پھر یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے موت سے مرنے سے انکار کر دیا چونکہ اس حدیث میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کوئی چوائس نہیں دیا گیا تھا ہر نبی کوئی چوائس دیا جاتا اور فرشتے نے ایسے پوچھا تھا تو بالکل اس کا ریاکشن ویسے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے سے کہا ارجع الى عبدی ایسا کرو کہ تم دوبارہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں فَقُلْ أَلْحَيَا تَتُرِيد اور بولو کہ کیا تم زندہ رہنا چاہتے ہو اور جینا چاہتے ہو دنیا میں فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكْ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ اگر تم زیادہ رہنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ بیل کے پیٹ پر رکھو اپنا ہاتھ بیل کے کمر پر یا پیٹ پر رکھو فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِن شَعْرَهْ جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے بیل کے چمڑے کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے فَإِنَّكَ تُعِيشُ بِحَسَنَ اتنے سال تمہارے لائف کو ایکسٹنشن کر دیا جائے اتنے سال تم جیئے ہوگے بہت لمبا نا پتہ نہیں کتنے بال آ جاتے اگر موسیٰ علیہ السلام اس بیل کے اس پر ہاتھ رکھتے تو پتہ نہیں کتنے بال آتے تو فرشتہ ویسے ہی دوبارہ آیا اب آپ دیکھیں گے اب جب فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا نہیں اب موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ فرشتہ ہے اس کی شاید اصل حیرت تھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو تماشا نہیں مارا سمجھا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے جو امتحان کے طور پر بھیجا گیا اور فرشتے نے بات کہی دیکھئے ایسا ایسا ہوا ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ بیل کے چمڑے پر ہاتھ رکھیں جتنے وال اس کے نیچے آئیں گے آپ کو اتنی لائف اور اللہ تعالیٰ دے دیں گے زندگی دے دیں گے قَالَ ثُمَّ مَحْ بِن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا چلو میں نے ہاتھ رکھ دیا اتنے بال آگے میں جی لیا اس کے بعد کیا ہوگا قَالَ ثُمَّ مَحْ ثُمَّ تَمُوت بھی آپ مریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے تب بھی مرنا ہے اب بھی مرنا ہے چلو ایسا کرو ابھی ہماری جان نکال لو کہا کہ برحال اتنا تو معلوم ہوا ہم ہزاروں سال جی لیں پھر بھی ہمارا اختتام کیا ہے موت ہے موت ہے تو کہتے ہیں فَالْآن مِن قَرِيب تو ایسا کرو ابھی ہماری روح نکال لو رَبِّ أَمِتْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَ رَمْيَةً بِحَجَر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری جان وہاں نکالی جائے جہاں بیت المقدس وہاں سے پتھر پھیکنے کی دوری پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہراج کے موقع پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عَلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرَ واللال جو چٹان ہے وہاں میں موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیکھتا موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنہ تھی کہ اللہ میری جان وہاں نکلے جہاں بیت المقدس کی اتنا ڈسٹنس ہو پتھر پھیکیں گے تو جتنا دور جائے گا اتنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر کوئی تمنہ کرنا چاہتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے تو وہ تمنہ کر سکتا ہے کہ اللہ میری موت مدینے میں آئے اس لیے کہ مدینہ جہاں دجال نہیں پہنچے گا اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی تمنہ کی ساری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت انسان کا مقدر ہے ولو کنتم فی بروجی مشیدہ چاہے مضبوط قلوں میں بند ہو موت ایک دن آئے گی اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے یہ مبارک دن ہمارے ساتھ ہیں جس کے بقایا کچھ دن ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں تیزی لائیں اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں عبادتوں میں زور پیدا کریں اللہ تعالی میری اور آپ کی عبادتوں کو خبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ